اکھیاں دے اکھیاں دے کول کول سوال یہ ہے کہ تم اپنے بچے کے پگر پرداش کر لوگی آفرین چہانزیب مصطفہ اور امی کو کل ٹرکی واپس لے کر جا رہا ہے میں بے اکل نہیں ہوں چہانزیب اس سچ کو جھٹلانے کی بجائے اس کی وجہ بتاؤ اس سے پہلے کہ میرا دل پھٹ جائے کیونکہ جہانزیب کبھی باپ نہیں بن سکتا تم نے مجھے خواب دکھایا اور پھر وہ خواب مجھ سے چھین دیا اب تم آفی مانگ رہی ہو مجھے میرا وہ خواب واپس کر دو اگر تمہیں مصطفہ چاہیے طلاق لوگ مرتضی سے اور جہانزیب سے شادی کرو مجھے میرا خواب واپس دے دو ہمی آپ نے خواب کے جنون میں کیا بول رہے ہیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا جو بے حرمتی جہانزیب نے رشتوں کی کیے وہ ہی اب آپ کرنے چاہ رہی ہیں میں صرف اتنا مانگ رہی ہوں کہ میرا ہستہ بستہ زندگی کی خوشیوں سے بڑا گھر مجھے باپس کر دو نورمی یہ سب نہیں ہو سکتا ہے آفرین نے آپ کے لئے سب کچھ قربان کر دیا مگر اب نہیں آفرین بولو بتا دو ان کو کہ ہم کبھی جدہ نہیں ہو سکتے آفرین بولو بولو آفرین یہ تمہارے خاموشی ہی ہے جو آج ہمیں یہاں تک لے آئی ہے تمہارے پاس دو دن ہے فیصلہ کرنے کے لئے زندگی تم نے مرتضی کے ساتھ گزارنی ہے یا میرے اور مصطفیٰ کے ساتھ میں آپ کو خدا کا باستہ ہے ہوش کریں کیسے ایک عورت اپنے شہر اور بچے کے بیچ کسی ایک کا انتخاب کرے تم نے جانا ہو تو چلی جاؤ لیکن پھر زندگی پھر مصطفیٰ اور یہ گھر تمہارا انتظار کریں گے موسیقی 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 بسیویں ایبد بنی بیٹھی ہے آنسو بھائی جا رہی ہے ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی اس کے آنسو نہیں رکھتے امی نے بات ہی ایسی کی ہے تو خود یقین نہیں آرہا کہ نہیں یہ کیسے کہہ سکتی ہے ہاں تو یہ نور امی کو سب سچ کو نہیں بتا دیتی ہے ہمیشہ سے ایسے ہی خاموشی میں اکیلے آنسو بھاتی رہی ہے کیوں نہیں بتاتی ہے یہ نور امی کو یہ ہمارا رشتہ چازم نے ہم پر مسلک نہیں کیا تھا ہم دونوں ہمیشہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے متضا آفری نے کبھی بھی اپنے ہف کے لیے آواز اٹھائی ہے تم اسے یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کیونکہ اب معاملہ صرف اس اکیلی کا نہیں ہے معاملہ ہمارے بچے کا نہیں ہے اپنے لیے آواز ہی نکالی لیکن اپنے بچے کے لیے تو نکال نہیں ہوگا یا پھر وہ بھی آفرین کی قربانیوں کا حصہ بنے گا آفرین اب مجھے اور خاموشی نہیں چاہیے تو میں آج سب کو سچ سچ بتانا ہوگا کہ اس گھر کو روشن رکھنے کے لیے تم نے اپنی روح تک کو جلا دیا ہے اور پھر بھی ہاں موسیقی நுரமி میں مرتضی کے بغیر نہیں رہ سکتے BM devotees sitä Bears pras có de nam em 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 موسیقا 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 آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے مصطفیٰ کو ساتھ لے کر آئیں گی کیوں نہیں لے کر آئیں آپ اسے چک کیوں ہے بتائیں نا کیوں نہیں لے کر آئیں آپ میرے بچے کو آفریم میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی ہدا جاتا ہے میں نے رات کا ایک ایک پل ایک ایک پل گن کے گزارا ہے کہ کب صبح ہوگے اور کب میں اپنے بچے کو سینے سے لگاؤں گی کیوں نہیں لائیں آپ میرے بچے کو بولے نا کیوں نہیں لائیں اسے کیوں چھوڑائیں اسے وہاں ساری رات جاگتی رہی ہے یہ اس مصطفیٰ کی باتیں کرتی رہی کہ کب صبح ہوگی کبھی اپنے بچے کو گلے لگائے گی جانے کہ اس بات کا بدلہ لے رہی ہے کس مطمئن سے امی کو آفرین کی چیخیں سننے ہوں گی انہیں دیکھنا ہوگا کہ ان کے فیصلوں کا درد کتنا گہر ہے آفرین تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیسے ماں ہو کر آپ ایک ماں کو اپنے بچے کیلئے سسکتا چھوڑ سکتی ہے امی یہ بیچاری تو ہمیشہ سے بے زبان کھو ہے لیکن کیا اس کے آنسو چیک چیک کے اپنے بچے کی بھیک نہیں مانگ رہے ہمیں یہ رشتے خون سے نہیں بنتے بلکہ اس سے بنتے ہیں کہ کون آپ کا اس وقت ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور آفرین آفرین نے تو آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ آپ اسے اتنا پرایہ کر رہی ہیں ہمیں پلیز پلیز اس بیچاری کو اس کا بچہ دے دیں میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا تو بتاؤ ایک ماں کا اپنی بیٹی سے یہ مانگنا کہ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہے ظلم ہے کیا یہ ظلم ہے کہ میں چاہتی ہوں تم اور مصطفہ ہمیشہ میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہو اسے اپنی بدقسمتی سمجھو کہ اس گھر میں مرتضیٰ کی کوئی چکا نہیں موسیقی 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 کیا ہوا آفرین تم ملی مصطفہ سے؟ موسیقی کیا فیصلہ کیا نور امی نے بتاؤ موسیقی 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 اور میں اس ہونے نہیں دوں گا اگر میں نہ گئی تو جازیب ہمارے بچے کو لے کر ٹرکی چلا جائے گا ہسپیٹل میں باقی سب جگہوں پر جازیب نے مجھے اپنی بی وی ریجسٹر کروا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے وہ پیپرز بنوا سکتا ہے وہ بنوا لے گا پیپرز مرتضہ وہ مصطفیٰ کو لے جائے گا میں نہیں رہ سکتی اپنے بچے کے بغیر فریم میں نے تم سے وادا کیا تھا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا ہاں تو میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ وہ وادا توڑ دو یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو مجھے مجھے جانے دوں مرتضہ مجھے جانے دوں میرے بچے کے پاس میں مر جاؤں گی اس کے بغیر میں رہی سکوں گا تمہارے بغیر آپ نے بچے کے بغیر میری سندگی کچھ بھی نہیں ہے تمہارے بنو آفرین تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا لیکن یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ آج بھی تو ساتھ ہے قدرت پر بروسہ کرو مجھ پر بروسہ کرو آفرین میں تم سے وادا کرتا ہوں میں سب کچھ سمال لوں گا اپنے بچے کو کہیں نہیں جانے دوں بس تو مجھ پر بروسہ کرو 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 به چ capture یہ موسیقی موسیقی آفرین تم کہا تی؟ کتنی کالیاں کیا ہیر میرے تمہاں؟ کیا بات ہے آفرین کچھ تو بولو چھوڑ دو اسے مریخ تمر دو capability جان مانگلتی تو دیتے تھا تو تم نے کیا مانگلیا مجھ سے اسادی مانگلی دوری مانگ رہی ہیں کیا روح کبھی جسم کے بغیر جی پائی ہے کیا دل دھڑکن کے بغیر کبھی رہ سکتا شاید ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے مرتضی تم کیسے ہار مان سکتی ہو آفریم محبت کے جنون میں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں پر یہ جنگ تو ہم شروع سے ہارے گئے تھے مرتضی جذبات میں آ کر خود کو تاریخی محمد پھیکو آفریم ہماری زندگیوں میں کچھ بھی ہوگا اگر زندگی نہیں ہوگی خدا کے لئے اس بات کو سمجھ دوں اس تاریخی میں میرا بچہ تو میرے پاس ہوگا مرتضی صحیح لیکن میرے بچے کے پاس اس کی ماں تو ہوگی اور میں میرا کیا میرے پاس کیا ہوگا ہم پہلے بھی تو بچھ رہتے ہیں زندگی روک ضرور گئی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی ہم جہی لیں گے اپنی یادوں کے ساتھ آ رہے اور یہ یہ ہماری جنت جو ہم نے اتنی مشفیوں کے بعد بنائی تھی اس کو ویران کر کے چلی جاؤ جاندوں ملا کر چلی جاؤ کہ تو تم سمجھ کیوں نہیں رہے مرتضی اپنے بچے سے دور مجھے اس دنیا کا کونہ کونہ جہنم لگتا ہے مصطفیٰ کے جانے کے بعد کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جب میں یہ نہ سوچوں کہ میرا بچہ کہاں ہوگا کیسا ہوگا کس حال میں ہوگا آفرین میں نہیں جی سکتا ہوں تمہارے بخار مصطفیٰ میرا بھی تو بیٹھا ہے وہ سب لو تمہیں استعمال کر رہے اور تمہیں استعمال ہو رہی ہو وہ تمہیں صرف مجھ سے علیدہ کرنا چاہتے ہیں آفرین اور کچھ نہیں ہم پہلے بھی تو الگ ہو گئے تھے کیا ہو گیا تھا بس زندگی بے رنگ ہو گئی تھی لیکن مرے تو نہیں تھے شاید ہمارا ساتھ چینہ لکھا ہی نہیں ہے ہمارے حصے میں وہی معافت تھی جو ہم نے کر لی آفرین میں بس تمہیں اپنی محبت کی قسم دے سکتا ہوں بس کچھ دے رکھ جا میں سب کو سنبھال لوں گا مجھ پر بروسہ رکھو آفرین میں بھی تمہیں ہماری محبت کی قسم دیتی چھوڑ دو مجھے ہمارے بیچ ہر محبت کے ہوئے دعوے کی قسم دیتی چھوڑ دو مجھے اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ تم سے محبت کیا اور زندگی بھر کرتے رہوں گے اس محبت کے بدلے میں تم سے ایک چیز مانگ رہے ہیں چھوڑ دو مجھے اور انڈے وارس پیپرس پر سائن کر دو چھوڑ دو موسیقی 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 تو بھی بتاؤ میں کیا کروں جو کرنا ہے ہم دونوں نے مل کر ایک ساتھ کرنا خود کو تو مجھ سے علا کیوں سمجھتی ہو کہ خود تمہارے تکلیف تمہارا غم یہ سب میرا نہیں ہے جو بھی ہوگا آفرین وہ سب ہم ایک ساتھ گزارے خدا کے لئے آفرین اپنی ممتہ کو ہم دونوں کے پیچ میں مت لاؤ مت کرو ایسا تو مگر مصطفیٰ کو لے جاؤ گی تو میں میں کیسے رہوں گا اگر تم اس کی ماں ہونا تو میں اس کا پاپ ہوں تانی زندگی مجھ سے ایک ساتھ کیوں لے رہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرام متضا کچھ سمجھ نہیں آرام خدا انصاف کرے گا آفرین وہ ضرور انصاف کرے کیوں بھائی ہو یہاں جب سے پتا چلا ہے کہ میں اور جہاں سے بھی ایک نہیں ہو سکتے ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بے مائنے سی ہو گئی ہے بلکل بے مقصد زندگی کے کوئی سمتھی نظر نہیں آتی میں بہت اکیلی پڑ گئی ہے مرتزا تم گھر واپس آ جاؤ گھر واپس آ جاؤ آفرین سے نفرت کی وجہ سے تم اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہو کہ تم نے تو مجھے کپکا چھوڑ دیا تھا آفرین کی زندگی میں آگ لگاتے لگاتے تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اسی آگ میں تمہارا بھائی بھی چل چکا ہے گنزا جیسی لالچی لڑکی کو میرے زندگی میں شامل کیا نور امی میری ماں سے بھی بڑھ کر تھی مجھے انہوں نے مجھے خود دھک کے مار کے اپنے گھر سے باہر نکالا صرف تمہاری وجہ سے میرے سر سے میری ماں کا سایہ چھین گی اور اب مجھ سے کہتی ہو کہ میں گھر واپس آجاؤں اور تم اکیلی ہو اب ہمارا کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے مرتضیٰ میرے دل میں آفرین کے لیے نفرت تم لوگوں کی وجہ سے تھی نور امی نے افشا باجی نے تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ پیار دیا آفرین کو حالکہ اس گھر کی بیٹی ہے اور بہن میں تھی پیار زبردست سے چھینانی جاتا اس کا مستحق بننا پڑتا جاؤ جا کرائنے میں دیکھو خود کو اور پوچھو خود سے کیا تم کسی کی بیٹی کسی کی بہن بننے کے لائک ہو ہمارا خون کا رشتہ ہے مرتضیٰ ان باتوں سے ختم نہیں ہو جائے گا تم میرے ساتھ چلو ہم نور امی سے مل کے معافی مانگیں گے رشتہ وراثت میں ضرور ملتے ہیں لیکن قائم صرف نبھانے سے رہتے ہیں یہی میرا گھر ہے اور یہی میری دنیا ہے اور یہاں پر تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے اور پلیز آہندہ یعنے کی ضرورت نہیں مرتضیٰ ایک واقع تھا کہ ایفی چوبوز گھنٹے ہستی رہتی تھی مستیاں کرتی تھی ہم دونوں روز پارک میں خیلہ کرتے تھے کبھی ایفی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا میں نے ایک عرصہ ہوگی ایفی کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا بتا ہے مصطفیٰ تم میری ایفی کے لئے بہت عدلہ کی ہو تم نے آکے ایفی کی ساری خوشے قتم کر دی تم کیسے بھوپے مصطفیٰ تم نہ ایفی کی آدمے روتے ہو نہ تم دربتے ایفی کے لئے اور ایک ایفی ہو جو تمہاری جھلک کے لئے دربتی ہے شاید ساری ماں ایسی ہوتی ہے پس ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ نور امی کیوں بھول گئے گئے بھی ایفی کی ماں تھی تم بھی بالکل نور امی جیسے ہو ساک دل بے رہم ایفی کے لئے کوئی احساس نہیں ہے ایفی آجاو یا بلیس تمہارا پر دل نہیں رکھتا تمہارا پر دل نہیں رکھتا موسیقی موسیقی میں مرتضی کو کچھ سے محبت کرنے کی سزا دوبارہ نہیں دے سکتی نور امی بس ایک آخری احسان کرتے مجھ پر اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو کبھی مجھے میرے بچے سے ملوا دیجئے گا موسیقی اور اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو کبھی فون پر ہی اس کی بس آواز سنوا دیجئے گا موسیقی موسیقی اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے موسیقی 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 نہیں تم یہاں نورمی کل مصطفہ کو لے کر رکھی جا رہی ہے کل وہ تو چار دن اتنی جلدی کیسے تم نے افشاں سے بات کی ان کو بتایا ان سے کہو کہ وہ کچھ کریں نہیں اب ہم کچھ نہیں کریں گے تو بر کیا انہیں ہم اپنا بیٹا لے جانے دیں گے یہ بچہ دنیا میں آیا ہی نورمی کھلیا تھا کیوں نہیں کی امانت تھی اس بچے پر ہمارا کبھی کوئی کبھی کوئی حق تھا ہی نہیں لیکن آفرین اگر ہمیں ساتھ جینا ہے تو یہ ہی اس کی قیمت ہے میں یہ قیمت ادا کرنے کے لئے رازی ہوں کیا تم رازی ہو میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں موسیقی نورمی ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی ہوا نہ چاہتے ہوئے ہی سہی لیکن جانزیب کے ساتھ ہم بھی برابر کی شریک ہیں لیکن ہم آپ کو مجزید پریشان کرنے کے لیے نہیں آئیں بلکہ بس یہ بتانے آئے کہ ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کے ساتھ ہی جائے گا ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ یہ ہماری مرضی آپ کے لیے معنی نہیں رکھتے بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو اس بوچ کے ساتھ نہ لے کر جائیں کہ آپ ہم سے نراز ہیں ایک وقت تھا آفری تم دن کو رات اور رات کو دن کہتی تھی میں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی تھی لیکن اب آپ میرے بھروسے کہ اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ زندگی گزر جائے گی انہیں سمیٹنے کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ تم دونوں کیا سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے تو تم لوگوں کی چال ہی لگتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس نے ہمارا کسکر نہیں تھا اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے موں سے نٹلا ہوا ہر جھوٹ ہر بے وفائی اس کے پیچھے جھانجیب کی چال تھی بس بدکسمتی سے مجھے سال کا سبق تو بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ دیر سے ہی صحیح لیکن ہمیں یہ بات سمجھ جا گئی ہمارا پیٹا اسے دون ہو کر پہلے آپ کے سائے میں جئے گا تو اس سے بڑی بات کوئی اور ہوگی نہیں کیونکہ ہم ہی یقین ہیں اس گھر میں جو پیار آپ نے ہمیں دیا میرے بیٹے کو آپ اس سے کہیں زیادہ پیار کریں گے مجھے پورے یقین ہے نور امی کہ ہمارے بیٹے کا مستقبل آپ کے ساتھ رہ کر زیادہ روشن ہوگا جیسے ہم دونوں کا تھا بس ہم آپ سے ایک آخری گزارش کرنے آئے گا ہم دل سے خوش ہیں نور امی بس بدلے میں حدلے میں ایک چیز آپ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ کل جاری ہیں نا تو آج کا آخری دن ہمیں مصطفیٰ کے ساتھ گزارنے میں تم ساتھ نہیں ہوگی نا تو میرا دل پریشان ہی رہے گا ہر وقت میں تمہارے بارے میں ہی سوچتی رہوں گی اور اگر میں ساتھ گئی تو میرا دل بے چینر کا ہر وقت میں بس یہ ہی سوچتی رہوں گی کہ آفرین اپنے بچے کے بغیر کیسے رہ رہی ہوگی چھو پیہ ہوئے نا اسے بھول جاؤ اس میں آفرین کی رضا مندی شامل تھی امی پلیس اب ہم اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کریں گے ویسے ہی میرا بیٹا ایسی بہت سے گفتگو کا حصہ بن چکا ہے جو اس کی عمر اور برداشت سے بہت بڑی ہے کب سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن جب اندازہ ہوا کہ آپ یہ بات تو خود بہت اچھے سے سمجھتی ہیں لیکن اپنے خواہش کے جنون میں آفرین کی تکلیف سے نظریں ہٹا کر بیٹھی ہوئے اور تم تم تو کہتے تھے اپنی نور امی کو نہیں چھوڑو آپ کیا سوچ ہے کہ چھوڑ دو گی چھوڑ کے آپ جا رہی ہے ہم سب کو نور امی میں نہیں میں اپنی ماما کے ساتھ رہو لیو سک دل ہے لیکن کم سے کم ام میں مامتا تو ہے موسیقی حجیب بات ہے نا ایسا لگتا ہے کہ زندگی ہمیں واپس لے آئی ہے چہاں سے یہ سفر شروع ہوئی تھی نہیں مرتضہ ہم واپس وہیں آکر کھڑے نہیں ہوئے وہ آفرین وہ مرتضہ وہ تو اسی سفر میں کہیں کھو گئے ہیں وہی آفرین وہی مرتضہ بننے کے لئے ہم کو کچھ بھول کے سب کو ماف کر کے سب بھولانا ہوگا وینا ہم دونوں ماضی اور حال کے بیٹ ایک خلا میں ہی رہ جائیں گے ہمیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی شروع کرنی ہے تو مازی کو بھولنا ہوگا میں سب کو ماف کر سکتا ہوں مگر جانزیب کو نہیں تو اسے جو بھی کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے میرے یہ بھولنا نامون کے لئے جانزیب کی دیئوے زخم میرے جسم پر نہیں ہے میری روپ پر ہیں جنہیں نہ تو وقت پھر سکتا ہے پرنہ ہی کوئی مرہم لیکن زندہ رہنے کے لئے میں خود کو سمجھاؤں گی کہ جانزیب نے جو کیا وہ ایک مجبوری میں کیا وہ اپنی کمی دنیا کے سامنے نہیں لات سکتا تھا میری روپ پر ہیں میری روپ پھر ہیں مجھے معاف کر دو ایسا مت کہیں سوفی آپ نے تو ہر خال میں ہماری مدد کی نہیں آفرین جتنی کرنے چاہیے تھی نا وہ اتنی نہ کر سکی میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے جہاں زیب کو کتنا منانے کی کوشش کی ہے لیکن اس پہ اس کا جنون حاوی ہو چکا ہے وہ کسی کی سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے وہ یہ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ تمہارا اور مرتضا کا ہے جازے مصطفیٰ کے لئے پاگل ہو رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ ہم اپنا بچہ یہاں سے لے کے چلے جائیں اس خوف نے اس کی زندگی برباد کر دی خاش کے احلات مختلف ہوتا ہے اور اس نے ہم سے ہماری اولاد اس طرح سے نہیں بل گئے حیار سے مانگی ہوئے خیر آپ اس سے جا کر کہہ دیں کہ ہم نے پورے دل سے اور خوشی سے اپنی اولاد کو اس کے نام کر دیا مصطفیٰ اب سے ہمارا بیٹا نہیں ہے جہاں زیب کا بیٹا ہے بس آج ہم مصطفیٰ کے ساتھ ایک پورا دن گزار لیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے جہاں زیب نے جو بھی کچھ کیا مصطفیٰ کو پانے کے لئے کیا مجھے پورے یقین ہے جہاں زیب کہ وہ مصطفیٰ کے لئے ایک اچھا باپ ثابت ہو گا اور آپ بہت اچھی ماں ثابت ہوں گے مصطفیٰ کے لئے موسیقی اکھیاں دا محلہ تیرے لئی سجاوا حد تھا تے مہدی تیرے نا دیلا تیرے لئے 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 موسیقی